بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عمران خان صاحب کے ہمراہ تھوڑی دیر تک نیب عدالت میں دو کیسز میں پیش ہوں گے جس میں تشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس شامل ہے اس کے بعد کل آپ کو پتا ہے کہ عبوری زمانت کی تاریخ میں ایک انوخہ واقعہ ہوا جس میں عبوری زمانت میں صرف ایک دن کی توصیح کی گئی جو کہ بہت ہی افسوسناک تھا اس کے بعد ہم عمران خان صاحب کے ہمراہ جنگی بنیادوں میں چلنے والا کیس جو کہ ڈسٹرک کورٹ جج ہمائیوں دلاور صاحب کی کورٹ میں چل رہا ہے اس میں پیش ہوں گے جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں گن پوائنٹ پر تین سو بطالس زابطہ فوجداری کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے لیے بار بار کہا گیا ہے اور بار بار بلایا جا رہا ہے تو آج ہم اس کیس میں اپنے قانونی تقاضے پورے کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں پینتیس سوالات پر مشمل جو ہمیں سوال نامہ دے دیا گیا ہے لیکن ہم جو ریکارڈ الیکشن کمیشن سے مانگتے ہیں کیونکہ انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے وہ ہمیں ریکارڈ ابھی تک نہیں دیا جا رہا دوسرا ہم جج ہمائیوں دلاور صاحب کی کورٹ میں بھی یہ استعداء بار بار کرتے ہیں کہ جو ریکارڈ قومی اسمبلی کے سپیکر نے جب ریفرنس بیجا عمران خان صاحب کے خلاف اور ای سی پی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے خلاف وہ ریفرنس سے کاروائی شروع کی اور اس کاروائی میں جتنی سماتیں ہوئیں جتنے ڈاکومنٹس جمع کروایا گئے اور بعد میں عمران خان صاحب کو 22 اکتوبہ 2022 کو نہل قرار دے دیا گیا وہ سارا ریکارڈ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں الیکشن کمیشن جمع کروایا جو کہ ابھی تک وہ جمع نہیں کروایا گیا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہر سورت 342 ذابطہ فوجداری کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہر سورت ریکارڈ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے